انوشکہ وون میکس اس کی رومانوی شہزادے کی کہانی کا اختتام اچھا نہ ہوا تھا انوشکہ کی خوابوں کے شہزادے یعنی کریم آغا خان نے ہی اسے جلا ڈالا اور بیچاری انوشکہ کو اپنی یادوں اور ایک راز یعنی گناہ کے ساتھ چھوڑ دیا یہ ایک سچا واقعہ پرسرار گناہ کا ایک اسماعیلی خدا کے اور اس کے پرسرار بچے کے مطالق ہے یہ کافی رومانوی تھا جب تک یہ جاری رہا ہم جنس پرس یعنی گے پارٹیز یاد کی سیر غیر ملکی بندرگاہوں کی طرف نجی تیاروں میں دلچسپ جگہوں پر پروازے گھوڑوں کی ریز سپورٹس کار ریلیاں اور بہت کچھ ہیرے مہنگے ترین جواہر اور تحائف یہ سب تھا اسماعیلیوں کے خدا یعنی حاضر امام اور اس کی پہلی محبت جرمن دوشیزہ انوشکا وین ویکس کی چنت جیسی پر حرام محبت کے بیچ انوشکا کی عمر سولہ سال سنہرے بال نیلی آنکھیں جرمن گڑیا لگتی تھی وہ پیرس کی ایک سکول کی طلبہ تھی جو فرانس ریسی ریویریا کے بکینی ساحل پر اپنے گرمیوں کی چھوٹیاں گزار رہی تھی ایک رات سین ٹرپس نائٹ لب میں ایک نوجوان نے اس کی میز کے قریب آ کر کہا میں آقا خان ہوں میرے ساتھ رکس کرو گی انوشکا ہس پڑی ہس ہس کا ٹیبل پر ہی سر رکھ لیا اس نے پیرس کی اخباروں میں آقا خان کی تصویر دیکھی تھی اسے یاد تھا کہ یہ ایک اسی سال کے قریب بڑا گنجا بڑا آدمی تھا جس کا ویڈ ٹو فٹی نائن پاؤنڈ تھا پر یہاں اس پتلی ٹانگوں اور سوکھے جسم والے لڑکے نے خود کو آقا خان دی گریٹ ہونے کا دعویٰ کر دیا واہ فرانسیسی میگزین شجورس ڈی فرانس کے کور فوٹو کو ملائزہ کیجئے انہوں نے اپنے میگزین کے کور فوٹو پر کریم اور انوشکا کے بارے میں سچائی اس عنوان سے ایک ٹاپ سٹوری شائع کر دی خبر ملائزہ فرمائیے کافی دیر ہسنے کے بعد انوشکا نے کریم کو جواب دیا اوہ اچھا تو میں پرنسس مارگریٹ ہوں پھر انوشکا کے ایک دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور سنہرے بالوں والی جرمن گوری جلد ہی سرکھ پڑ گئی اس کے دوست نے اسے بتایا کہ پرانا موٹا گنجا آقا تو مر گیا ہے حقیقت میں دو سال پہلے ہی مر گیا تھا اور یہ شرمیلہ مسکراتہ اجنبی واقعی میں پرنس کریم یعنی نیا آقا خان ہے انوشکا نے فوراں ہی اپنے ہسنے پر معذرت کی اور اپنے مدہ یعنی کہ کریم آقا خان کو بتایا کہ اس کا نام انوشکا وان میکس ہے اور اس طرح دونوں کی بات چیت شروع ہوئی شام ختم ہونے سے پہلے ہی آگلے دن آقا خان کے ساتھ انوشکا کا لنچ اور ملاقات تیب آگئی ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات اور یہ ملاقاتوں کی سلسلے بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہ ایک مستحکم ایک پرمننٹ ریلیشنشپ میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے اخبارات میں انوشکا کے والدین سفید فارم روسی تھے جو انوشکا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرانس سے ہجرت کر گئے تھے انوشکا کا والد پیرس میں ایک ٹریس شاپ چلاتا تھا جب کریم نے پہلے بار انوشکا کے ساتھ اکیلے وقت گزانا شروع کیا تو انوشکا کے والدین تھوڑا سا گھبرا گئے تھے ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کریم آقا خان دنیا کے امیر ترین لوگوں میں جانا جاتا ہے لیکن انوشکا صرف سولہ برس کی ہے اس کے والدین کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ شادی کے لئے تیار نہیں ہے لیکن در حقیقت یہ تو کریم تھا جو تیار نہ ہوا شادی کے لئے پانچ سال یہ رومانوی قصہ پھولتا پھلتا رہا یقیناً انوشکا کی نوجوان زندگی کے بہترین سال کریم آقا خان کی حوص کے بھیٹ جڑ گئے انوشکا سولہ سالہ نوجوان دوشیزہ سے اب خوبصورت عورت بننے لگی اسے فیشن موڈل اور فلم سٹارلٹ کے طور پر نوکریاں پیش کی گئیں لیکن انوشکا نے کریم آقا خان کے لئے ان سب کو پھگرا دیا اور کوئی چارہ تھا بھی تو نہیں کریم آقا خان کی فل ٹائم محبوبہ بننا کچھ آسان دونا تھا کریم نے ایک رپورٹر کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ صرف اس وجہ سے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے لگا ہوں رپورٹر چونکا اور تیانے لگا پر یور ہائنس آپ تو پانچ سال سے اس کے ساتھ ابھی جملے الفاظ موں میں ہی رہ گئے تو کریم آقا خان بول پڑے جو کوئی بھی سال میں چھے ماہ سفر میں گزار دیتا ہو وہ میری طرح شادی کا سوچ کبھی نہیں سکتا لیکن در حقیقت بیرونے ملک کے سیر سپاٹوں پہ آقا خان ہمیشہ اپنی اس گوری جرمن گرل فرینڈ کے ساتھ ہی نظر آتے تھے پر جب سفر کاروباری یعنی اسماعیلی جماعت کے لیے کیا جاتا تو وہاں آقا خان ہمیشہ اکیلہ ہی جایا کرتے جیسے کہ وہ اکیلہ تنہا واحد یقتہ یعنی خدایی صفات کے مالک کو نظر آنا چاہیے تھا آقا خان کا کاروبار مذہب ہے وہ افریقہ اور ایشیا میں بکھرے ہوئے بی اسلاک اسماعیلیوں کے امام یعنی روحانی رہنواں ہیں اسماعیلی اسے زندہ خدا سمجھتے ہیں اور سال میں ایک بار اسے سونے کے وزن کے مطابق تولتے ہیں سلطان محمد آقا خان نے تخت کے جانشین کے طور پر کریم کا نام لے کر اپنے دو بیٹے شہزادہ علی اور شہزادہ صدر الدین کو امامت کے عوضے سے خارج کر دیا سلطان آقا خان نے کہا کہ کریم ایک نوجوان ہے جو ایک نو عمر اور جو امام کے طور پر زمانے کے بدلتے طریقوں کے حساب سے امامت کرے گا بدلتی دنیا کے حساب سے نئے اسلام کو اتعارف کروانے میں کامیاب ہوگا لیکن سلطان محمد شاہ نے سوچا نہیں تھا کریم آقا خان کا نقطہ نظر منی اسکرٹ کی طرح جدید ہو سکتا ہے ہارورٹ کے تعلیمی آفتہ کریم کو اسماعیلی روایات کا بھی اترام کرنا ہوگا جس کی کچھ تاریخ قریب قریب ایک ہزار سال پیچھے ہے جس میں اسماعیلیوں کے فدائین کی تاریخ بھی شامل ہے فدائین یہ وہ قاتل تھے جو کہ حشیش کے زیر اثر تھے اصل ہشیشین یعنی قاتل اسماعیلی اسیسنز مسلمانوں کا اسماعیلی مسلمانوں کا ایک خوفیہ معاشرہ تھا جس کی خونی کاروائیوں میں منشیات لینا اور قتل کرنا شامل تھا اسماعیلیوں کے سربراہ حسن بن سبا نے قریب قریب ایک ہزار سال پہلے اس قاتل مسلک کی بنیاد رکھی اس سے مسلم دنیا میں تیزی سے تہشک پھیل گئی اسماعیلی فرقے کی مخالفت کرنے والے سے کڑو اماموں اور عالموں کو زبا کر دیا گیا ایک اور خبر فوٹو ملاحظہ فرمائیے ایک جریدے بلیکن وائٹ نے انوشکہ اور قریم آغا خان کی افیاد اور ان کے آخری بریک اپ میں سلطان محمد شاہ کی بیگم ام حبیبہ کے کردار کا ذکر کیا آجا یہ دوبارہ سے ہشیشین اسیسنز کی طرف بعد میں ان چرس چبانے والے جنونی آپس میں لڑ پڑے سلویبیوں نے جو مقدس سرزمین میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی شیخ الجبال کی قیادت پہاڑوں کا بڑا آدمی جسے حسن بن سبا کہا جاتا ہے یورپی حملہ آوروں پر بھاری نقصان ہوا آج ایراک، ایران، شام، اگوانستان، بھارت، پاکستان، لیبیا، انڈونیشیا اور مسلمانوں کے دیگر حصوں میں زیادہ تر اسماعیلی اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں پر یہ قاتل اسماعیلی گروہ کو تقریباً بھلا دیا گیا لیکن اب بھی یہ موجود تھے اس کے دہشتگرد پرنس کریم آغا خان کو اپنے مقصد کے لیے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے جب کریم آغا خان نے اپنے سفر پر کسی ہوتل میں جاتے کریم اپنے اکثر اپنے اس کمرے میں ایک گلدستہ تلاش کرتے یہ ان قاتل گروہ کا طریقہ تھا بتانے کا کہ بھڑا بھائی آپ کو دیکھ رہا ہے ایک موقع پر جب کریم سویزر لینڈ میں سکائی ویکسی سے واپس اپنے پیرس ٹان ہاؤس تشریف لائے تو انہیں اپنے ڈیکس پر ایک فوٹو آلبن ملا اس میں چھے خوبصورت لڑکیوں کی تصاویر تھی سب کی بڑی سیاہ آنکھیں کالے بال تھے سب اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اگرچہ کریم ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا لیکن آلبن سے منسلک ایک نوٹ ایک خط نے انہیں صاف بتا دیا کہ ان چھے لڑکیوں میں سے کسی ایک کو اپنی دلہن مان لو نوٹ نے اسے یہ متنبہ کیا کہ وہ اپنی گوری انگریز میمو کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا بند کر دے خاص کر انوشکہ کے ساتھ اگرچہ کریم آغا خان بھی اپنے والد کی طرح پلے بوائے جیسی شورت کا حامل تھا اسی وجہ سے کریم کو بھی سنہری بالوں والی عورتوں کو ترجی دینا اس کی وراثت میں شامل تھا لیکن کریم کو چلانے والے یہ خوفیہ اداروں کے رہنما خاص طور پر قاتل فدائین یہ تیہ کر چکے تھے کہ یہ نوجوان آغا خان اپنے مذہب کے اندر شادی کرے حالانکہ والد علی سلمان اور دادا نے ایسا نہیں کیا تھا جبکہ دوسری طرف انوشکہ بھی آغا خان کی بیگم یا ملکہ بننے کی امیتیں رکھتی رہی مسلمان بن گئی انوشکہ اور کریم آغا خان نے گھوڑوں کی دور میں تصویر کشی کی انوشکہ میرا فرشتہ کے عنوان سے یہ ایک اور کور میکزین جلوہ گر ہوا سکرین پر ملاحظہ فرمائی ہے یہ بات تیزی سے واضح ہو گئی کہ انوشکہ کبھی اسماعیلیوں کے اس خدا یعنی کریم آغا خان کی بیگم نہیں بنے گی اب انوشکہ پیرس میں تنہا اور بنا اپنی محبت کی رہنے لگی دوسرے مردوں کی انگنت رشتوں کی دعوتیں ٹھکرانے لگی دوسری طرف کریم نے کئی دوسری خوبروں حسیناؤں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا لیکن ہمیشہ اپنی نیلی آنکھوں والی جرمن محبت کے پاس ہی لوٹا پھر اس کی غیر حاضریاں اور طویل ہوتی گئیں آخر میں ایک اور خوبصورت سنیرے والوں والی ڈالرس جسے خاتون کے روزنامچے میں پیرس کی سب سے خوبصورت لڑکی کو نامزد کیا گیا کریم آغا خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ڈالرس اصل میں پیٹرک کی بیوہ تھی اور ساتھ ساتھ اس کی سوتیلی بہن بھی تھی معاملہ بہت پیجیتا ہے کریم آغا خان کی والدہ کا بیٹا پیٹرک جو کہ پہلے شوہر سے تھا اور ڈالرس اسی سابقہ شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد تھی خیر 1965 میں 34 سالہ پیٹرک اس وقت مر گیا جب اس کی گاڑی سویزلینڈ کے درخت میں گر کر تباہ ہو گئی قدرتی طور پر آغا خان نے پیٹرک کی بیوہ کو سہارہ دینے میں جلدی کر دی جو کریم کے سوتیلے بھائی پیٹرک کی سوتیلی بہن بھی تھی ایک کولم نگار سوچی کا انکوبر اپنے جریدے میں لکھتا ہے آغا خان تب سے ڈالرس کو تسلی دے رہا ہے اور آغا خان اپنی نئی معشوق ڈالرس کے بارے میں کافی سنجیدہ لگتا ہے اس نے یہ بات کھلے عام لکھی ہے ہر رات دونوں اکھٹی ہوتے ہیں جسے ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس دوران آنشکہ خاموشی سے یہ سیکھ رہی تھی کہ بچے کے دودھ کے فارمیلے کو مکس کیسے کریں ڈائپرز کیسے تبدیل کریں اس کا پرسرار بچہ اس سال کے عوائل میں پیریس کے ایک نیجی کلینک میں پیدا ہوا پیدائش کا سرٹیفیکٹ نیولی کے رہائشی نواہی علاقے میں درج ہوا جہاں آنشکہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش بزیر تھی بچ سرٹیفیکٹ سکرین پر ملاحظہ کیجئے جہاں پر والد کا نام والد کے گوشوارے سے غائب ہے عام طور پر پیدائش موت اور شادی کے سرٹیفیکٹ فرانس میں عوامی ریکارڈ کے حامل ہوتے ہیں جو بھی ان کی جانچ کرنا چاہتا ہے وہ ایسے کر سکتا ہے لیکن نیولی ٹاؤن ہال میں حکام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی انوشکہ کے بچے کا برڈ سرٹیفیکٹ نہ دکھائیں جب تک کہ انکوائری کرنے والا شخص کو وان میکس فیملی کی طرف سے اجازت تہریری خط کی شکل میں موصول نہ ہو پیریس اور جیٹ سچ سوشل لائٹس سوچ رہے ہیں کہ آیا کریم نے ڈالرس سے انوشکہ کو الویدائی توفی دینے کیلئے وقت کیسے نکالا جو اس کو ساری زندگی یاد رہا سکرین پہ موجود ایک رپورٹ میں لویس ہارٹ فورڈ کون نے اپنے بڑے جوش اور ولولے کے انداز میں انوشکہ سے دوبارہ پوچھ لیا میں نے کئی بار آپ سے یہ پوچھا کہ یہ کیا سچ نہیں کہ نوجوان کریم آغا خان ہی اس بچے کے وہ خوفیہ باپ ہیں جس بچے کی پیدائش فروری میں پیریس میں ہوئی آپ کیوں یہ بات چھپا رہی ہیں جس کو اب تک پورا فرانس تقریباً جان چکا ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ مجھے حقیقت بتائیں گے انوشکہ کافی دیر سوچ میں پڑی رہی کافی دیر سوچ دی رہی اور پھر کہہ پڑی یہ سچ ہے کہ پیدائش کے سارٹیفیکٹ پہ کریم آغا خان یا کسی بھی مرد کا نام نہیں لکھا لیکن پھر بھی کریم آغا خان کے قریبی دوست نے میرے بچے کا نام کیرل اسمائل وان میکس رکھا سکرین پہ ملاحظہ کریں وہ راز جو راز نہ رہا بیس ملین اسمائلیوں کو اپنے روحانی اولاد کہنے اور ماننے والا اسمائلیوں کا خدا کریم آغا خان اپنی پہلی اولاد کو اپنا نام نہ دے سکا وجہ رسوائی اسمائلی فدائین کا دباؤ سلطان محمد شاہ کی بیوی امہ حبیبہ کی انوشکہ سے جلن یا پھر کریم کی اپنی دل پھینک پلے پلے بوائی فطرت وجہ جو بھی تھی پر آج ایک دلخراش حقیقت یہ ہے کہ کیرل اسمائل آج امام ہوتا تو اسمائلی جماعت کا گروہ بحیثیت اولاد کریم آغا خان کے ساتھ دیدار میں امامی لباس میں جماعت کے سامنے ہوتا سکرین پہ دکھائے جانے والے کچھ نیوز آرٹیکلز پیڈ ہیں ان کے حوالے ان کے لنکس آپ لوگ کو ساتھ ساتھ کومنٹس میں دے دیے گئے ہیں کسی نے ویریفائی کرنا ہے تو بے شک کیجئے یہ تمام چیزیں یہ تمام آرٹیکلز پیسے دے کر خریدی گئی ہیں ان بڑے نامور اخباری اور جریدوں سے جس میں نیوز ڈاٹ کام، ہولا میکزین، ہش ہش سامل ہیں پڑی میند سے جماع کیے ہوئے یہ پروفز آپ کو ہم پبلک کرتے ہیں آپ کی نظر کرتے ہیں فرنچ میں تھا یہ آرٹیکل جس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے جس کی یہ ہیڈنگ کچھ اس طرح آئی ہے کہ ہیڈنگ آپ کو دیکھ سکتی ہے سکرین پہ اوریجنل آرٹیکل بھی ہم نے اٹیچ کر دیا ہے لنک آپ کو کومنٹ میں دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور جدیدے میں لکھا ہے کہ کیا کریم آغا خان انوشکہ کو اپنی بیگم بنائے گا فرنچ آرٹیکل ہے سپینش زبانوں میں ہے ٹرانسلیشن میں نے کر دی ہے آپ کو فردر تصدیق کرنے کے لیے اس کو دیئے گئے لنکس پر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں انگلش میں لکھا ہے تمام ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے کیسے کریم آغا خان نے اپنے بیٹے کیرل اسمائل ایڈورڈ ڈیریس کو اپنا نام نہیں دیا یہ تمام جو آپ کے سامنے قصہ بیان ہوا یہ سچا واقعہ جو بیان ہوا یہ آپ کو متواتر طور پر ان تینوں جریدوں میں ان تینوں نیوز آرٹیکلز میں مل جائے گا ویریفائیڈ ہیں اٹیچ پکچرز ہیں کریم آغا خان نے جب پہلی رات ملاقات کی انوشکہ وین میکس کو ایک نائٹ کلب میں اس کی پکچر بھی اٹیچ کر دی گئی ہے آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آغا خان کا بیٹا جھولے میں ٹیرس میں جھول رہا ہے اکیلا تن تنہا آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میرا گناہ اتنا تھا کہ میں اس کی اولاد ہوں جو کہ اسماعیلیوں کا خدا ہے موسیقی